اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں کمال الدین سنابلی حاضر ہوں اپنا موضوع لے کر پچھلی نشست میں ہم بات کر رہے تھے شیطان کے وسوسوں کے تعلق سے تفصیل سے ہم نے اس پر گفتگو کی ہم ذکر کر رہے تھے کہ شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا علاج کیا ہے یا شیطان جو وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے نقصان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس کے نقصان سے ایک مسلمان ایک مرد مومن کس طرح سے بچ سکتا ہے اس سلسلے میں ہم نے چند نکات آپ کے سامنے پیش کیے تھے کہ انسان کس طرح سے شیطان کے پیدا کیے ہوئے وسوسوں کے نقصان سے بچ سکتا ہے شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں انسان کا شیطان کے وسوسوں کے نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر ایک شیطان جو وسوسے پیدا کرے انسان ان وسوسوں کی طرف بالکل دھیان ہی نہ دے کیونکہ یہ وسوسے جو ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں لہٰذا ایک بات کی وہ گانٹھ باندھ لے اچھی طریقے سے کہ یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہیں جو اس کے ایمان پر حملہ کرنا چاہتے ہیں جو اس کے عقیدے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں لہٰذا جب بھی وسوسہ آئے وہ اس خیال کو اپنے ذہن سے دور کر دے جھٹک دے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے نمبر دو شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں کہ دوسرا علاج یہ ہے وسوسوں سے بچنے کا کہ وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہے مشغول لہے کیونکہ ذکر و اذکار ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شیطان انسان سے دور بھاگ جاتا ہے اس کی زبان ذکر و اذکار میں جب تک تر رہے گی شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا گویا کہ ذکر و اذکار کی وجہ سے انسان ایک قلعہ اپنے اردگرد بنا لیتا ہے جو اسے شیطان سے محفوظ رکھتا ہے ناظرین یہاں پر ہم ایک اور سوال اٹھاتے ہیں کہ انسان کے ذہن میں اگر وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایمان کی نشانی کیا ہے کیسے پہچانا جائے گا کہ یہ وسوسہ اس پر اثر انداز ہوا ہے یا نہیں شیطان اپنی چال میں کامیاب ہوا ہے یا نہیں آئیے ایک واقعہ آپ کے خدمت میں رکھوں یہ واقعہ مسلم میں ہے حدیث نمبر 132 چند صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان کا زبان پر لانا بھی ہم برا تصور کرتے ہیں ان کا ذکر کرنا ان کا کسی کو بتانا بھی ہم برا تصور کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہے یعنی کیا واقعی تم ان باتوں کو زبان پر لانا برا محسوس کرتے ہو ان وسوسوں کو صحابہ نے ارز کیا ہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں واقعی ایسا ہے آپ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ سَرِحُ الْإِيمَان یہ تو صریح ایمان ہے یہ تو خالص ایمان ہے امام نوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صریح ایمان ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں جب انسان کے وسوسہ پیدا ہوتا ہے ان وسوسوں کے ذکر کو برا محسوس کرنا یا ان وسوسوں کو زبان پر لانے کو برا محسوس کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے یہ صریح ایمان کی نشانی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کے ذہن میں وسوسے آئیں اور پھر ان وسوسوں کا وہ خوب ذکر بھی کریں خوب پرچار بھی کریں تو گویا کہ اس کے ایمان میں کمی اور کھوتا ہی آئی جاتی ہے جو وسوسے دماغ اور دل میں آئیں شیطانی وسوسے ان کا زبان پر لانے کو برا محسوس کرنا یہ انسان کے ایمان دار ہونے کی نشانی ہے کہ اس کے پاس صریح ایمان موجود ہے لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے تو ہم ان وسوسوں کو دور کریں جھٹک دیں ذہن سے اور اگر وہ وسوسے اس طرح کے برے ہیں جو ایمان کے خلاف جاتے ہیں جو عقیدے کے خلاف جاتے ہیں تو ان وسوسوں کو ہم زبان پر لانا بھی برا محسوس کریں ان وسوسوں کو ہم زبان پر بھی نہ لائیں بلکہ صرف یہ سوچ کر کہ یہ تو ایک شیطانی حرکت ہے شیطانی وسوسہ ہے اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دیں ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ شیطان انسان کو کس کس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے اسی کے زمن میں وسوسوں کا ذکر آ گیا کہ شیطان کا ایک طریقہ یہ ہے انسان کو دھوکہ دینے کا کہ وہ مختلف وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے وسوسوں کے ذریعے عقیدہ خراب کرتا ہے وسوسے کے ذریعے نماز خراب کرتا ہے وسوسے کے ذریعے ہر نیکی اور بھلائی کے کام سے روکتا ہے وسوسے کے ذریعے وہ انسان کو راہے راست سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے آئیے اب آگے دیکھتے ہیں کہ شیطان کے اولاد آدم کو دھوکہ دینے کے اور کیا کیا طریقے موجود ہیں اور وہ کن کن طریقوں سے انسان کو دھوکہ دیتا ہے دیکھئے شیطان جب انسان کو دھوکہ دیتا ہے یا اسے گمراہی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے نیکی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے یا کسی ممنوع کام میں حرام کام میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان کا دھوکہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان خیر خواہ اور ہمدرد بن کر آتا ہے اگر وہ دشمن کی شکل میں آئے گا تو آپ اس کے مشورے کو قبول نہیں کریں گے آپ اس کی پیروی نہیں کریں گے اس لیے شیطان ہمدردی کا لبادہ اوڑ کر آتا ہے ہمدردی کا چولہ پہن کر آتا ہے جیسا کہ شیطان نے اول آدمی اور اول نبی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو بہکایا اور ان کی بیوی کو بہکایا تو وہ کس لباس میں آیا کیا بن کر آیا ان کا خیر خواہ بن کر ان کا ہمدرد بن کر تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ شیطان نے ان دونوں سے کہا سورہ العراف آیت نمبر اکیس یعنی شیطان نے ان دونوں سے قسم کھا کر کہا حضرت آدم اور حضرت حوا سے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں یعنی تمہیں جو کام بتا رہا ہوں وہ دشمنی میں نہیں تمہاری خیر خواہی کے طور پر بتا رہا ہوں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں تمہارا اچھا چاہتا ہوں کہا بھی کیسے قسم کھا کر کیونکہ جب آدمی قسم کھاتا ہے جب کوئی قسم کھاتا ہے تو ہم اس کی بات پر یقین زیادہ کرتے ہیں اعتبار زیادہ کرتے ہیں شیطان کیونکہ ہے ہی شیطان وہ جھوٹی قسم بھی کھائے اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ تو ہے ہی اللہ کا نافرمان وہ تو ہے ہی راہ سے بھٹکا ہوا لہٰذا وہ بہکانے کے لیے جھوٹی قسم بھی کھا لیتا ہے تو اس نے حضرت آدم اور حوا کو بھی بہکایا تو کس طرح سے قسم کھا کر ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں آپ ذرا غور کریں اللہ تعالیٰ نے حالاکہ حضرت آدم کو پہلے بتا دیا تھا کہ شیطان تمہارا عزل دشمن ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ شجر جو ہے اس کے قریب بھی مت جانا یہ درخت جو ہے اس کے قریب بھی مت جانا اس سے کھانا مت لیکن شیطان جب ہمدرد بن کر آیا تو وہ اس چیز کو بھول گئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو نصیتیں کی تھی ان نصیتوں کو کس دیر کے لیے وہ بھول گئے اور شیطان کے بہکاوے میں آ دیں تو شیطان کا یہ بڑا ہتھیار ہے جس کو وہ ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے کہ کبھی بھی جب وہ ہم کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کسی بھی روپ میں آتا ہے چاہے انسان کے روپ میں آئے یا ذہن میں وسوسے ڈالے تو وہ ہمارا ہمدرد بن کر ہم پر جال ڈالے گا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں جو تمہیں اس چیز کا حکم دے رہا ہوں وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ تمہارے بھلائی کا کام ہے یہ تمہارے فائدے کا کام ہے یہ تمہارے نفع کا کام ہے اس سے تمہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے نمبر دو شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان لمبی لمبی امیدیں دکھاتا ہے بڑی بڑی امیدیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ذکر کیا سورہ انیسہ آیت نمبر ایک سو بیس شیطان ان سے وعدہ کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے اور شیطان کی امیدیں تو محض دھوکے کا سامان ہیں محض دھوکہ ہیں تمہیں شیطان کی امیدوں میں نہیں آنا ہے شیطان تمہیں اچھے اچھے امیدیں دلائے گا اور امیدیں دلا کر تمہیں گناہوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرے گا تمہیں تمہارے رب کا باغی بنانے کی کوشش کرے گا لیکن یاد رکھنا اللہ کا فرمان ہے اللہ نے تنبی کر دی ہے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا کہ شیطان کی امیدیں جو ہیں شیطان کے وعدیں جو ہیں یہ محض دھوکے کا سامان ہیں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ کہ شیطان قیامت کے دن اپنے پیروکاروں سے کہے گا یعنی جن لوگوں نے اس کی بات مانی جو اس کے خطوات پر چلے اس کے پیچھے چلے اس کے قدموں کی پیروی کی ان سے کہے گا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ بے شک اللہ تعالی نے جو تم سے وعدہ کیا تھا بلکل سچ وعدہ کیا تھا سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا لیکن میں نے وعدہ خلافی کی گویا کہ شیطان اتنا بڑا بدماش ہے کہ دنیا میں انسان کو بہکاتا رہے گا راہِ راز سے ہٹاتا رہے گا لیکن قیامت کے دن کیونکہ وہاں پر پھر نہ تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا نہ عمل کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا وہاں پر سارے دروازے اس طرح کے بند ہو چکے ہوں گے وہاں تو حساب و کتاب ہوگا اللہ تعالیٰ پوری زندگی کا حساب و کتاب لے گا تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے شیعتین بھی موجود ہوں گے انبیاء اکرام بھی موجود ہوں گے تمام کے تمام حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام انسان موجود ہوں گے وہاں پر نہ تو انسان توبہ کر سکے گا نہ کوئی نیک کام کر سکے گا بلکہ دنیا میں جو اعمال کیے ان کا حساب و کتاب وہاں دیا جائے گا لہٰذا شیطان جب یہ دیکھے گا کہ اب یہاں تو نہ تو یہ توبہ کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی نیک کام کر سکتے ہیں اب یہ مجبور ہیں تو شیطان پھر سچی بات کہے گا اقرار کرے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا بلکل سچا وعدہ تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن دیکھ لو میں نے وعدہ خلافی کی گویا کہ وہ یہ بات کہہ کر انسان کو اور زیادہ افسوس میں ڈالنے کی کوشش کرے گا یاد رکھو دیکھ لو غور کر لو میرے بھائیوں کہ شیطان ہمارا کس قدر دشمن ہے شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے کہ زندگی میں وہ ہم کو پوری زندگی تکلیفہ دیتا ہے سیدھی راہ سے بھٹکاتا ہے اور پھر آخرت میں ذہنی طور پر پھر پریشان کرنے کی کوشش کرے گا کہ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا تھا بلکل سچ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں نے وعدہ خلافی کی میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا تاکہ انسان کفے افسوس ملے افسوس کرے کہ کاش ہم نے اس کی بات نہ مانی ہوتی ایک کاش ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی ناظرین شیطان کا انسان کو دھوکہ دینے کا ایک اور کارگر طریقہ اور وہ ایسا طریقہ ہے جس کے پھندے میں اکثر انسان جس کے پھندے میں اکثر اولاد آدم آ جاتے ہیں اس چال کو وہ شیطان کی نہیں سمجھ پاتے اور وہ چال یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ باطل کو بہترین کر کے پیش کرتا ہے وہ باطل کو مزین کر کے پیش کرتا ہے اچھا دکھانے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہے گا تو گناہ کو خوبصورت بنا کر پیش کرے گا اچھا کر کے اس کے سامنے پیش کرے گا تاکہ انسان بہت آسانی سے اس کے چال میں اس کے دام میں اس کے مکر میں اس کے فرعب میں پھس جائے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا کہ شیطان نے کہا اللہ رب العالمین سے یہ وعدہ کیا سورہ حجر آیت نمبر انتالیس اور چالیس یعنی شیطان کہے گا کہ اے اللہ کیونکہ تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے یعنی میری گمراہی کو ظاہر کیا ہے تو پھر اے اللہ میں انسان کے سامنے اس کے کرتوتوں کو اچھا بنا کر پیش کروں گا روح زمین پر انسان کے کرتوتوں کو جو اس کے شیطانی عمل ہوں گے جو وہ میرے بہکاوے میں آ کر کرے گا میں جو اس پر جال ڈالنے کی کوشش کروں گا تو یوں ہی نہیں بلکہ گناہ کے انکاموں کو اس کے کرتوتوں کو انسان کے کرتوتوں کو خوبصورت بنا کر اس کے سامنے پیش کروں گا وَلَأُوْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اور اللہ میں ان تمام کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہیں اور مخلص ہو کر تیرے دین پر گویا کہ عمل کرتے ہیں مخلص ہو کر تیری پیروی کرتے ہیں مخلص ہو کر تیرے احکام پر چلتے ہیں تیرے رسول کے فرمودات و ارشادات پر چلتے ہیں تیرے رسول کی پیروی کرتے ہیں تیرے رسول کی تعلیم کو تھامے رہتے ہیں وہ مخلص لوگ ہیں اللہ ان پر میرا زور نہیں چلے گا ان پر میرا بس نہیں چلے گا لیکن ان کے علاوہ تمام کو میں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور گمراہ اس طرح سے کروں گا کہ ان کے کرتوتوں کو لَعُزَيِّنَنَّ لَهُمْ میں مزین کر کے پیش کروں گا اچھا کر کے پیش کروں گا اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ ان الفاظ میں بیان کیا تَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ سورہ النحل آیت نمبر 63 یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم یعنی اللہ اس جگہ پر اپنی قسم خود کا رہا ہے تَلَّهِ اللہ کی قسم اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کی طرف بہت سارے رسول بھیجے تَلَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور اے نبی اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ شیطان ان کے کرتوتوں کو یعنی لوگوں کے کرتوتوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا رہا ان کو گمرہ کرنے کے لیے ان کے اعمال کو ان کے حرکات کو مزین کر کے پیش کرتا رہا تاکہ آسانی سے انسان اس کے فریب میں آجائے اس کی چال میں آجائے اس کے مکر میں آجائے اس کے دھوکے میں آجائے شیطان کے دھوکہ دینے کا ایک اور کارگر طریقہ کہ شیطان جو انسان کو گمرہ کرتا ہے یا گناہوں میں مبتلا کرتا ہے اس کے لیے وہ تدریجی طریقہ اختیار کرتا ہے تدریجی طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ ایک ساتھ بڑے گناہوں میں مبتلا نہیں کرتا ایک ساتھ انسان کو کفر یا شرک میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ تدریجی طریقہ اختیار کرے گا سٹیپ بائی سٹیپ آہستہ 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 یہ شیطان کا طریقہ ہے یہ شیطان کی چال ہے جیسا کہ قرآن میں پانچ بطوں کا نام ہے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِحَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّمْ وَلَا سُوَاعً وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرَ وَدَّ سُوَاعِ يَغُوسِ يَعُوْقَ نَسْرَ پانچ بطوں کا نام ہے قرآن میں نو علیہ السلام کے پانچ بطوں کا نام اس کے تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے حدیث ہے کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس ان پانچ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں وَدَّ سُوَاعِ يَغُوسِ يَعُوْقَ نَسْرَ کے بارے میں کہ اَسْمَاءُ الرِّجَالٍ صَالِحِينَ بِن قَوْمِ نُوحِ فَلَمَّا هَلَكُوا اَوْحَ الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ اَنِنْسِبُوا إِلَىٰ مَجْلِسِهِمُ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ انصابًا فَفَعَلُوا وَسَمُّوا هَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى اِذَا حَلَكَ اُلَائِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمِ عُبِدَتْ رَوَاحُ الْبُخَارِی کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس کہ یہ پانچ بت جو ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے پانچ بت ان کی قوم نے کہا کہ انہمت چھوڑو وَدْ سُوَعْ يَغُوسْ يَعُوقْ نَسْرَ کہتے ہیں یہ پانچ بت کون تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں یعنی یہ پانچ لوگ ایسا نہیں ہے کہ ایرے غیرے ہوں ان کا کوئی وجود نہ ہو ان کا کوئی مقام نہ ہو نہیں بلکہ فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا دیکھیں غور کیجئے شیطان کس طرح سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے انسانوں کے دل میں یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ یہ نیک لوگ تھے جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے وہاں پر ان کے مجسمے لگا لو وَسَمُّهَ بِأَسْمَائِهِمْ اور ان جگوں کا نام ان کے ناموں پر رکھو بھئی یہ نیک لوگ تھے کیا ان کو فراموش کر دوگے ان کی اچھائیوں کو ان کی بھلائیوں کو ان کے احسانات کو کیا فراموش کر دوگے کیا ان کو بھول جاؤگے نہیں بھولو مات نیک لوگ تھے ان سے محبت کرو ان سے عقیدت کرو اور اگر محبت ہے عقیدت ہے جن جگوں پر یہ بیٹھا کرتے تھے ان جگوں پر ان کے مجسمے لگا دو تاکہ یہ تمہیں یاد رہیں اور یاد پھر کیسے رہیں گے کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آنے والی نسلیں ان کو بھولا دیں وَسَمُّهَ بِأَسْمَائِهِمْ ان جگوں کا نام بھی ان کے ناموں پر رکھ دو تاکہ تم ان کو بھول نہ سکو آنے والی نسلیں ان کو نہ بھول سکیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَفَعَلُوا انہوں نے ایسا ہی کیا فَفَعَلُوا وَلَمْ تُعْبَدْ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں انہوں نے ایسا ہی کیا اور عبادت نہیں کی کیا الفاظ ہیں عبادت نہیں کی صرف اتنا کیا کہ ان نیک لوگوں کے مجسمیں انہوں نے اس جگہ پر لگا دیئے جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے اور ان کا نام ان کے ناموں پر رکھ دیا کہ یہ فلاں کی جگہ ہے یہ فلاں کا دربار ہے یہ فلاں کا مقام ہے یہ فلاں کا مکان ہے لیکن عبادت نہیں کی تدریج دیکھیں شیطان کی چال دیکھیں عبادت نہیں کی کہتے ہیں یہاں تک کہ حتی اذا تنسخ العلم جب یہ نسل گزر گئی جنہوں نے یہ کام کیا تھا اور علم منسوخ ہو گیا علم ختم ہو گیا مطلب کیا ہے کہ آنے والی نسل کو یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ مجسمیں کیوں لگائے تھے کہ یہ کون ہیں عبیدت پھر ان کی عبادت کی جانے لگی یعنی بات شروع کہاں سے ہوئی تھی شیطان نے کس طرح سے شروع کی تھی کہ تمہیں ان سے محبت ہے ان سے عقیدت ہے لہٰذا تم ان کے مجسموں کو لگا دو ان کی اچھائیوں کو یاد کرو وہاں بیٹھ کر تم اللہ کی عبادت کرو ان کو بھولو مت ان کے ناموں پر ان جگہوں کے نام رکھ دو شیطان نے یہاں سے بات شروع کروائی تھی یہاں سے بات شروع کروائی تھی اس عمل کو اچھا بنا کر ان کے سامنے پیش کیا تھا تدریج بتدریج اور پھر شیطان اس حد تک لے گیا کہ ان کی قوم سے ان مجسموں کی عبادت تک کروا ڈالی اور پھر حضرت نو علیہ السلام کی قوم شرک میں گرفتار ہو گئی وہ ود کی عبادت کرنے لگے سوا کو اپنا معبود ماننے لگے یغوز سے منتیں مانگنے لگے نصر سے یعوق سے اپنی پریشانییں دور کروانے کے لیے ان کو پکارنے لگے ان کو حاجت روا سمجھنے لگے ان کو اپنا معبود سمجھنے لگے ان کو عبادت کے لائق سمجھنے لگے ان کو رب کے قریب کرنے والا سمجھنے لگے یعنی ان کی عبادت کر بیٹھے یہ کیسے ہوا بتدریج اسٹیپ بائی اسٹیپ لہذا ناظرین شیطان کا جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے چھوٹی چیز سے شروع ہوتا ہے پہلے وہ چھوٹی چیز میں گرفتار کرتا ہے چھوٹے عمل میں گرفتار کرتا ہے چھوٹے گناہ میں گرفتار کرتا ہے یا گناہ کی طرف بڑھانے کے لیے وہ ایک چھوٹے عمل کو اس انداز میں بنا کر پیش کرتا ہے کہ وہ ہمیں اچھی اور بھلی معلوم ہوتی ہے اگر انسان کے پاس فراست ہے اگر انسان کے پاس عقل ہے قرآن و حدیث کا علم ہے اگر اچھے لوگوں کے ساتھ صحبت کے نتیجے میں اللہ نے اس کو وہ فراست آتا کی ہے کہ وہ شروع ہی میں بھاپ لے کہ یہ شیطان کا مجھ پر پہلا حملہ ہے تو وہی سے وہ اس کو ختم کر سکتا ہے لہٰذا شیطان جب اپنی پہلے اسٹیپ پر ناکام ہو جائے گا تو اس کی حمد ٹوٹ جائے گی اور آگے وہ چال اپنی نہیں چل سکے گا اور انسان اپنی فراست کے ذریعے شیطان کی چال کو ناکاموں نامراد بنا دے گا ناظرین آج کا وقت ہمارا یہیں ختم ہوا لیکن موضوع ابھی ختم نہیں ہوا ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنے اس موضوع کو لے کر پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں تب تک اپنا خیال لکھئے مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ